بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اینی فیشن پوائنٹ میں آپ سب دیکھنے والوں کو دل سے ویلکم کرتی ہوں کیسے آپ سب جی تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں شیئر کر رہی ہوں ایک اور بہتی خوبصورت نیک ڈیزائن کی کٹنگ بہتی آسان میتڈ کے ساتھ یہاں پہ میں کٹنگ کر رہی ہوں پیپر پہ آپ نے بکرم پہ کٹنگ کرنی ہے تو آپ نے بکرم کو اس طرح سے فولڈ کر کے رکھ لینا ہے اچھی طرح سے برابر ملاتے ہوئے اور جس طرح ہمیشہ میں اوپر ہاف انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے ایک لائن لگاتی ہوں بکرم پہ تو اس طرح سے آپ نے ایک لائن لگانی ہے اور اس کے بعد بکرم کی بند سائٹ سے آپ نے مارکنگ سٹارٹ کرنی ہے آپ کے گلے کی جتنی بھی چوڑائی ہے اس کا آپ نے نشان لگانا ہے میں یہاں پہ تین انچ پہ نشان لگا رہی ہوں گلے کی چوڑائی کا اور گلے کی گہرائی یعنی لمبائی کا نشان میں لگا رہی ہوں ساڑھے چھے انچ پہ اور ساڑھے چھے انچ پہ ہی ایک اور گلے کی چوڑائی کا نشان لگائیں گے جتنا ہم نے اوپر نشان لگایا تھا اور ان نشانوں کو ہم سکیل کی مدد سے سیدھا کر لیں گے اور ایک باکس بنا لیں گے بہت ہی آسان میتھڈ شیئر کر رہی ہوں ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو لائک کر دیجئے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر سے آپ نے دو انچ پہ ایک نشان لگانا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد اوپر سے اگر چار انچ اوپر ہے تو آپ نے دو انچ پہ نشان لگانا ہے ایک اور اس طرح سے اور اب آپ نے بکرم کی اندر کی طرف اس دو انچ سے ہاف انچ کا نشان ایک اور لگانا ہے اندر کی طرف اب اس نشان کو میں اس طرح سے سکیل کی مدد سے سیدھا کر دوں گی اور اس کے بعد اس پر میں شیپ دوں گی تو اب آپ نے بلکل ہلکے ہلکے سے اس طرح سے گولائی دینی ہے اس نشان پر پہلے میں نے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا سویٹ ہارٹ نیک کی کٹنگ وہ سٹریٹ سویٹ ہارٹ نیک کی کٹنگ تھی یہاں پہ میں تھوڑا دیپ سویٹ ہارٹ نیک کی کٹنگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اس طرح سے آپ نے شیپ دینی ہے اور جو ہاف انچ کا ہم نے نشان لگایا تھا اس پر بھی اس طرح سے ہم گولائی دیں گے دو سے تین بار آپ اس طرح سے گولائی دے سکتے ہیں ایک بار میں اگر پرفیکٹ نہیں آتی ہے یہ دیکھیں جس طرح میں دے رہی ہوں اس طرح سے آپ نے شیپ دینی ہے تو یہاں پہ میں نے اس طرح سے ڈیپ سویٹ ہارٹ نیک کی شیپ دے لی ہے اب آپ نے ایک انچ یا پونے انچ کا مارجن اس طرح سے رکھتے ہوئے نشان لگانا ہے اس پر ہم کٹنگ کریں گے تو یہاں پہ اس طرح سے میں نشان لگا رہی ہوں بلکل برابر آپ نے نشان لگاتے جانا ہے اور یہ دیکھیں اندر جو میں نے شیپ دی تھی وہاں سے میں نشان لگا رہی ہوں پونے انچ کا اس طرح سے تو یہاں پہ میں نے اس طرح سے نشان لگا لیے ہیں اب ان نشانوں کو میں پینسل سے سیدھا کر دوں گی ملا دوں گی سب نشانوں کو اس طرح سے اور یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ شیپ آ جائے گی اور اس کے بعد اس شیپ پر ہم کٹنگ کر لیں گے تو چلیں جی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایکسٹرا جو پیپر ہے اس کی میں کٹنگ کر دوں گی اب بکرم کے بیچ میں سے ہم کٹنگ کو سٹارٹ کریں گے یہ جو ہم نے مارکنگ کی ہے بلکل مارکنگ کے اوپر ہم نے کٹنگ کرنی ہے اس طرح سے بکرم کو برابر آپ نے پکڑنا ہے کہ بکرم آگے پیچھے نہ جائے اب یہ جو اوپر سے ہاف انچ کا بکرم ہم نے چھوڑا تھا اس کی بھی کٹنگ کر لیں گے ایک ریکویسٹ ہے میری ان لوگوں سے جو لوگ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اگر آپ لوگ گھر بیٹھے آسان طریقے سے سلائی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پلیز میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ خوبصورت سے ڈیپ سویٹ ہارٹ نیک کی کٹنگ ہو گئی ہے پہلے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ نیک ڈیزائن شیئر کیا تھا وہ یہ سٹریٹ سویٹ ہارٹ نیک کی کٹنگ شیئر کی تھی اور آج جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ نیک ڈیزائن شیئر کیا ہے وہ ڈیپ سویٹ ہارٹ نیک کی کٹنگ شیئر کی ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا سب کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ